اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالک اور چکن اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں 1 kg میں نے چکن لیا ہے یہ بونز کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسک بہت اچھا آتا ہے 2 میڈیم سائز میں میں نے پیاز لیا ہے جت کو بارک بارک کٹ کیا ہے 2 ہی میں نے میڈیم سائز میں ٹاماٹر لیا ہے ان کو بھی بارک بارک کٹ کیا ہے 7 سے 8 میں نے گرین چیلیز لی ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا ہی کٹ کیا ہے اس کو زیادہ بارک کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1 tablespoon میں نے جنجر پیسٹ لیا ہے 1 tablespoon ہی گارلک پیسٹ ہے مسالوں میں ہم نے حسب زائقہ نمک لیا ہے 1 teaspoon ہلدی پاورڈر ہے 1 tablespoon دھنیا پاورڈر ہے 1 tablespoon سرخ میرز پاورڈر ہے 1 teaspoon سابس زیرہ ہے اور 1 inch دارجینی ہے یہ 1 kg ہی ہمارے پاس چکن ہوگا 1 kg ہی ہم نے پاورڈ لیا ہے چلی آئیے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین لیں گے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے حسب ضرورت یہ جتنا پسند کرتے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس میں پیاز ڈال دیئے ہیں اس کو اب ہم فرائے کریں گے فلیم کو ہم نے لوٹو میریم کے درمیان میں ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے اس کو زیادہ براؤن ہم نے نہیں کرنا ہے ہمیں اتنے ہی براؤن پیاز کی ضرورت ہے اب ہم نے جو زیرہ اور دارجینی لی تھی اس میں ہم وہ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ جو اس کا اچھا سا آرومہ ہے وہ آئل میں آ جائے اور یہ اپنے سارے فلیور آئل میں چھوڑ دیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے کھانے کا اب ہم نے جو چکن لیا تھا ایک سے دو منٹ کے بعد اس میں ہم وہ ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے اسی لئے ہم نے پیاز کو پہلے زیادہ فرائے نہیں کیا تھا اگر ہم اسی ٹائم پیاز کو زیادہ فرائے کر لیتے تو اس ٹائم پہ ہمارے پیاز جل جاتے جو جس سے ہمارا سالن کروا ہو سکتا تھا یہ دیکھئے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے ہمیں اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ ہمارا چکن اس ٹائم پہ پینک ہے وہ وائٹ کلر میں ہو جائے اس سے کیا ہوگا اوپر سے ہمارا چکن سیل ہو جائے گا اور اندر سے بلکل مویسٹ اور جوسی سا رہے گا یہ دیکھئے ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اب اس کو پکاتے ہوئے ہمیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا ایسا کلر آ چکا ہے ہمیں بلکل ایسا ہی کلر جائے تھا اس کے لیے ہم نے جو ٹماٹر اور میرچے کٹ کی ہوئی تھی اس میں ہم وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں بکایا مسالے ڈالیں گے ساتھ ہی میں نے اس میں چنجر گالی کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب حلدی ڈال دی ہے اب میں اس میں دھنیا پاورڈر بھی ڈال دوں گی یہ سورک میرچ پاورڈر ہے اب ہم اس میں ہس بے زائے کا نمک بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہاف گلاس پانی بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پانے ڈالیں گے پانے ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو کوک کریں گے ہمیں اس ٹائم پر اس کو ہاف کوک کرنا ہے فول کوک نہیں کرنا ہے اگر ہم فول کوک کریں گے جب ہم اس کو پالک کے ساتھ پکائیں گے تو ہماری جو چکن ہے وہ گل سکتی ہے بوٹیاں اس کی ٹوٹ سکتی ہیں تو اس کی لک بلکل بھی اچھی نہیں آئے گی یہ دیکھئے میں نے اس میں پانے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو کوک کریں گے اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں ہمارا جو چکن ہے وہ ہاف کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ جو اس میں پانی ہے وہ بلکل ٹرائے ہو جائے اور جو اس کا آئل ہے وہ بلکل مسالے سے الگ ہو جائے یہ دیکھئے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرتے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہوئے ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو آئل جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے پالک ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کروں گی لوڈو میڈیم فلیم کے درمیان میں ہی اس سے یہ ہے جو پالک ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے گی جتنا اس کو نکالنا ہوگا پانی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور آپ کو پتہ ہے پتے والی سبزیاں ہیں دیکھنے میں زیادہ لگتی ہیں کک ہونے کے بعد وہ کم ہو جاتی ہیں اس کو اس وقت پہ زیادہ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کو کور کریں گے تو یہ خود ہی کم ہو جائے گی سبزی ہے دیکھئے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے لوڈو میڈیم فلیم پر کور کیا تھا ہم نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اس ٹائم پر اس کے بعد ہم نے اس کو پھر سے مکس کیا تھا اور اب ہم نے اس کو پھر سے کور کر دیا تک چار پانچ منٹ کے لیے اور جو ہماری پالک ہے وہ گل چکی ہے چکن بھی ہم نے چیک کیا ہے وہ بھی اس ٹائم پر بلکل گل چکا ہے اس ٹائم پر آپ چاہیں تو آپ اس کا نمک چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کی ہم نے اتنی بھرائی کرنی ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے اور سبزی کی ویسے بھی جتنی بھنائی کرتے ہیں ہم اتنے ہی فلیور فل تیار ہوتی ہیں ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لی ہے آپ چاہیں تو آئل یا گھی جو ڈالتے ہیں وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پالک چکن بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ